پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چار پانچ بندے کھڑے آپس کچھ مشورہ کر رہے ہیں قریب دب گیا تو پتہ چلا چورو چکے لگ رہے ہیں چوری وری کے پروگرام بنا رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تو انہوں نے پوچھا بھئی تم کون ہو کہا کہ میں بھی تم بھی میسی ہوں یار وہ سمجھ گئے یہ بھی چور بھائی ہے کہا جو آجو آجو اب پلان ہو رہا ہے جی چوری کر رہی ہیں لیکن چوری سے پہلے ہر بندہ اپنا اپنا ہرر بتائے کہ تم میں کیا کمال ہے کوئی ایسا کمال ہے جو چوری کرنے میں کام آئے ایک نے کہا یہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ جب کوئی چوری کرنے جاتے ہیں تو کتہ جب بھونکتا ہے تو اس کی بھونک کے اندر میں سمجھ جاتا ہوئی کیا پیغام دے رہا ہے وہ کیا پیغام دے رہا ہے یہ مجھے پتہ چل جاتا ہے اور نے کہا زبردست بہی بہت اچھا ہے پتہ چل جائے گا کتہ بھونکے گا دو دوسرے کہا ہاں جی تم میں کیا ہے کہا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں اس زمین کی مٹی سونکے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ خزانہ ہے سونے چاندی کی دیکھیں یہاں پہ چھپی بھی ہیں خزانہ یہاں پہ سونکے بتاتا ہوں بہت خوب بھئی تو اصل آدمی تو ہی ہے خزانہ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا تیسری پوچھا ہاں تیرے میں کہا کمال کہا میرے اندر کمال یہ کہ میرے یہ مکہ اتنا سٹرونگ ہے کہ میں جب زور سے دیوار میں مارتا ہوں دیوار میں سراغ کر دیتا ہوں نقب لگا کے ہم پیچھے کی دیوار سے اندر گز سکتے ہیں ہوگا لو بھی تیرہ ہنر بھی زبردست بہت خوب چوتھے سے پوچھا ہاں تم میں کیا کمال ہے کہا کہ میرے بازو میں اتنی قوت ہے میرا پنجہ اتنا مضبوط ہے میں وہ کمند جب ڈالتا ہوں کمند اونچے سے اونچا بھی محل ہو اونچے سے اونچا بھی کنارہ ہو اس کے مکان کا اس کے اوپر میں کمند ڈال دیتا ہوں اور اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں پہلے زمانے کمندے ڈال کے اوپر چڑھتے تھے پانچ میں سے پوچھا تیرے میں کیا کمال ہے کہا میرے اندر کمال یہ ہے کہ رات کے ہندیرے میں میری آنکھ جس کو دیکھ لیتی ہے دن کے سویرے میں اس کو پہچان لیتی ہے حالانکہ ہندیرے میں خد و خال صاف دیکھے نہیں ہیں لیکن ہندیرے میں بس میں نے یہی کوئیولہ ایک سکیچ دیکھ لیا بندے کا بس دن میں بتا دوں گا یہ وہی بندہ ہے میری آنکھ بھی یہ کمال ہے اب محمود غزنوی کی طرف متوجہ ہاں بھائی آپ بھی کیا کمال ہے کہ میرے اندر کمال یہ ہے کہ جب مجرم پکڑا جاتا ہے اور تختہ دار پہ پانسی کے لیے بلکت تیار ہوتا ہے تو میں اپنی داری ہلا ہوں تو ان کی جرم اور معافی ہو جاتی ہے ان کو باعثت بری کر دیا جاتا ہے وہ تو سارے اشلے لگے یار تو ہمارا کتب ہے تو ہمارا پیر ہے یہی تو اصل ہے پھر تو آپ چوری کا ڈھاری نہیں ہے پکڑے پی گئے تو بڑا آپ ڈھاری الہی ہے کہ ہم رہا داد ہو جائے گے بڑے خوش ہوا کہ لو بھی آج ہوا کیونکہ ہمارا تو جرم کی تکمیل کرتے ہیں سارے غنر لیکن آزادی کا پروان تو تیرے پاس ہے چلو جی کہاں چوری کریں تو سو نے سوچا کہ یار جب ایک ایسا آدمی ہمارے ساتھ ہے کہ کوئی ڈاری نہیں ہے پکڑے جانے کا تو یار بادشاہ کے محل میں چوری کرتے ہیں محمود غزنیوی کے محل میں چوری کرتے ہیں اب چل پڑے اب بادشاہ ساتھ ہے اللہ اکبر چل رہے ہیں جیسے محل کے قریب گئے تو کتہ پھونکا جیسے کتہ پھونکا تو اسو یہاں بھی کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے ظالمو بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے جس کے گھر چوری کرنے آرہے ہوں کہتا ہے ہم یار تیرے دماغ خواہ workers بادشاہ محل میں سورا بادشاہ یہاں کیا کر رہا ہے کہتا ہے یہی بول رہا ہے پھر سن یار یہی کہہ رہا ہے بھر بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے جس کا تم خزانے چوری کرنے آرہے ہو یار تیرے دماغ خواہ تو بھی کبھی بھی الٹی بات کرتا ہے چھوڑ اب ان کو شبہ بھی نہیں ہے کہ بادشاہ ساتھ ہوگا اور انہوں نے کہا یا تو بخلا گیا یا کتا بخلا گیا چلو آگے چلو دوسرے کہاں جی بتاؤ خزانہ اس نے دیواریں سنگنا شروع کی یا اس سائیڈ پر خزانہ کہا ٹھیک اب جی آؤ جی نقب لگانے والا ایک نے کمند پھینکی دوسرے نے نقب لگائی اور وہ خزانے میں پہنچ گئے خزانہ وہ جتنا لوٹنا لوٹا اور نکلے اور اس پر تقسیم کیا اب یہ بادشاہ نے بھی سب کی اتے پتے لے لی ہاں جی کون کا کل کو بھی ملیں گے تو پھر ایک اور مریں گے ڈاکہ یار اب وہ سب اتے پتے لے کے خزانے تقسیم ہو گئے وہ لوگ چلے گئے آگے لئے بادشاہ مسند خلافت پر بیٹھا اور اس نے اپنے کریندوں سے کہا کہ رات یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ یہ وہ لوگ ہیں فلاں فلاں گھروں میں ان کو گرفتار کر کے لے اب ظاہر ہے کہ بادشاہ خود گواہ ہے خود پکڑنے والا ہے اب وہ پانچ کے پانچ جو وہ مشکوں میں کسے ہوئے اور بیڈیوں میں اس نے اب سامنے آگئے اب جیسی وہ محل کے اندر داخل ہوئے ہیں سب کے چہرے زرد خوف سے پیلے ہو رہے ہیں اور بس انہوں کا لبی آج نہیں بچتے انہوں نے کہا ان کو تختہ دار پر کھڑا کر دو اچھا وہ آدمی جو رات کے ہندیرے میں دیکھ کے دن کے سویرے میں پہچان لیتا تھا اس کی نظر جب بادشاہ کے چہرے پہ پڑی تو وہ پہچان گیا کہ یہ تو یہ وہی ہے کیونکہ اس میں وہ کمال تھا اب وہ بادشاہ کو دیکھا تو اگدم اس کا چہرہ سرخ ہوا خوشی سے کہ لو بھئی یہ حسب نے وعدہ پورا کہ اب یہ بھی کرے گا لیکن پھر ادھر گھبرا جائے پھر اس کا چہرہ زرد ہو جائے کہ کیا پتا بھئی بادشاہ ہے بھئی بادشاہ کا اپنا قانون ہوتا ہے بھئی گردن اڑوا ہی دے اس پہ کبھی خوف آتا ہے کبھی خوشی آتی کبھی خوف آتا ہے کبھی اس کی یہ کیفیت اور باقی سب کی حالتی کہ خوف سے بلکہ پی لے ہو رہا ہے تختہ دار پہ کھڑے کر دیئے کہو جی جلاد کو کہا ان کی گردن اڑا دو انہوں نے جب بادشاہ کا خزانہ لوٹا ہے اب جب بھی اعلان ہوا تو وہ آنکھ والا جو ہے وہ بولا کہا کہ بادشاہ سلام بتاہتا ہے اگر اجازت ہو ایک درخواست ارز کرنا چاہتا ہوں ہاں کرو قریب آ کے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم نے وعدے کے مطابق سب نے اپنا اپنا ہنر اور کمال دکھایا ہے سنگنے والے نے خزانہ سنگا ہے سننے والے نے کتے کا پیغام سنایا ہے نقب لگانے والے نے نقب لگائی کمدر ڈالنے والے کمدر ڈالی سب نے اپنی اپنی جیو پوری کر دی ہیں لیکن اب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ داڑی ہلائیں گے تو آزادی ہو جائے گی تو میں نے آپ کو الحمدللہ پہچان لیا کہ آپ وہی ہیں جو رات کے ہندیرے میں تھے اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے وعدہ پورا کیجئے تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ نے کہا تم بلکل ٹھیک کہتے ہو جب تم سب نے وعدہ پورا کر دیا اب جو ہے واقعی تیری آنکھ نے صحیح کمال دکھایا کہ رات کے ہندیرے میں دیکھ کہ تُو نے دن کے سویرے میں مجھے پہچان لیا ہے لہٰذا بادشاہ نے اپنی داڑی ہلائی سب کو اسی وعدہ آزادی ہو گئی امام رومی رحمت اللہ لے اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جو راتوں کو اٹھ کر آنکھ اللہ کو پہچانتی ہے راتوں کے ہندیرے میں اللہ کو دیکھتی ہے اور اپنے آنسو بہاتی اور ٹپکاتی اور روتی ہے دن کے سویروں میں جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے خزانے آنکھوں سے دیکھتی اللہ فرمایا کہ اللہ کی اللہ کو پہچاننی کے آنکھ پیدا کر لو جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا اور رات کے ہندیرے میں بھی جب اپنے اللہ سے منا جاتے اور باتیں کریں اور اپنی آنکھ سے پہچانا تو دن کے سویرے میں کیونکہ رات کے ہندیرے میں تم رازی کو دیکھو گے دن کے سویرے میں رازی تمہاری رزق اتار دیتا فرمایا یہ آنکھ پیدا کرو آج ہمارے پاس یہ آنکھ نہیں ہیں بس عارف کی آنکھ فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے وہ مجرم کبھی خوش ہوتا کبھی خوف زدہ ہوتا تھا فرمایا بھا عارف مومن کی شانی ہوتی ہے وہ وہ خوف اور امید کے درمیان اس کی شان رہتی ہے کبھی خوف رہتا ہے اپنی عبادت کو دیکھتا تو خوف تاری ہو جاتا ہے پتہ نہیں اللہ کیا اس کی کیا قیمت لگے گی لیکن جب محبود کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ وہ رہیم و کریم ہے انشاءاللہ بخش لے گا فرمایا کہ یہ مومن کی شان اور فرمایا کہ اس کے اندر دوسرا اشارہ یہ کہ بادسیہ ساتھ ہے بادسیہ ساتھ ہے اور آپ چوری کرنے خزانے کی بالکل اسی طریقے سے بادسیہوں کے بادسیہ نے بھی قرآن میں ہمیں یہ پیغام دے دیا وہ ہوا ماں گمینہ ماں کنتم اے لوگو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تم کہیں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں تم دریاؤں کی گہرائیوں میں اترو آسمانوں کی بلندیوں میں جاؤ پہاڑوں کی غاروں میں جاؤ تم جو زمینوں کی سطح کے اندر گھوم جاؤ دنیا کی کسی بھی خطے پہ جاؤ چھپ کر گناہ کرو یا دکھا کر گناہ کرو ہر حال میں میں تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں جیسے وہاں بادسیہ ساتھ ہے اور خود چوری بھی ہونے دے رہا ہے لیکن کل کو اس نے تمہیں پکڑ لیا بلکل اسی طریقے سے آج اگر تم گناہ کرتے ہو گناہ تمہیں کرتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم خزانے چوری کر رہے ہو اللہ کے خزانے اللہ کے مخلوق کا خزانے چوری کر رہے ہو کل روز قیامت میں اپنے دربار علیہ کے اندر تمہیں کھڑا کر لوں گا وہ بادشاہوں کا بادشاہ تمہارے ساتھ جہاں بھی ہو بس روزے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ شان عطا کر دیتا ہے کہ انسان ہر لمحہ یہ سوچتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ میرے ساتھ اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں پانی کا ایک گھونڈ نہیں پی سکتا میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں کھا سکتا کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں کیا جواب ہے اور امام الرجمی فرماتے ہیں کہ دیکھو اس حکایت کے اندر بادشاہ نے ان کو چوری کرتے پکڑا نہیں چوری ہونے دی خزانہ بٹنے دیا سب کچھ ہو رہا ہے فرمات بلکل اسی طریقے سے بادشاہوں کا بادشاہ بھی دنیا میں بس اوقات یہی کرتا ہے گناہ بندے سے ہونے دیتا ہے بندہ گناہ کر رہا ہے حالانکہ وہ اللہ ساتھ ہے اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے اللہ اس کو پکڑتا نہیں اس پر ستاری کا پردہ ڈالے رکھتا ہے مرتے دمدک ڈالے رکھتا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے اس کو موقع دیتا رہتا ہے توبہ کا لیکن اگر ظالمین نے توبہ نہ کی تو پھر کل کو دربارہ الہی کے اندر سامنے کھڑے کر گئے اللہ تعالیٰ اس کے لئے فیصلہ کر دیتا ہے